سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ایک دن حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ ایت امیر خسرو آئے اے بڑے چہیتے مرید تھے خسرو عزت محبوب الائی کے پاس بڑا عاشق رسول عاشق شیخ پیر کا عاشق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ حضرت محبوب الائی کہتے تھے اس ترک کے دل میں جو عشق ہے عشق میں اس عشق کا صدقہ مانگتا ہوں پیر مرید کے عشق کا وہ جو فرماتے ہیں اسی لئے کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین تو میرے لئے کیا توفہ لائیا ہے تو کہوں گا کہ میں اس ترک کا سوز و گداز لے کر کیا ہوں اس کا عشق والا دل لے گا فرماتے تھے اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں وسیعت کر دیتا کہ خسرو کر مجھے ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے اے فرماتے ہیں بڑی شان والی استیعظت امیر خسرو تو تیہ ہن ملک شعورہ کئی کتابیں لکھئے اشعار ہزاروں کی تعداد میں کہے جب بھی کوئی تازہ کلام لکھ کر کے لاتے تھے تو حضرت محبوب الہی سے ارز کرتے تھے کہ حضور لکھ کر رہے ہیں بلکہ امیر خسرو کو رحمت اللہ تعالیٰ لے محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ خصوصیت اور وہ قربت حاصل تھی کہ جس وقت حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی جان نہیں سکتا تھا اشعار کی نماز کے بعد تسبیح حاضر کی جاتی آپ چار پائی پہ بیٹھ جاتے تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے کوئی نہیں جا سکتا سوائے امیر خسرو کی حضرت امیر خسرو جا کے بیٹھ جاتے چار پائی کے نیچے آپ چار پائی پہ ہوتے پھر تسبیح شروع کرنے سے پہلے یا تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت محبوب صاحب فرماتے خسرو کیا خبر ہے دلی کی تو حضرت امیر خسرو صاحب خبر سناتے آپ سنتے جاتے سر ہلاتے جاتے اور تسبیح پڑھ دیا جب تک تسبیح ہوتی رہتی یہ سناتے بھی جاتے اور جب کوئی کلام ہوتا وہ کلام بھی سنا دیتا اب کلام لائے سرکار تازہ کلام تو سنا سننے کے بعد خیال آیا پیش کیا بہت سے کلام ہیں ابھی آپ نے چاب تلک سنی اسی طریقے سے اور بھی آپ نے بہت خوبصورت خوبصورت کلام حضرت محبوب الائی کی شان میں اور گزل کی حیثیت سے ناعت کی حیثیت سے بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اردو زبان کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ انہی بزرگوں نے کیا جن میں حضرت امیر خسرو کا نام بھی آ دیا حضرت مقدوم اشرف جانگر سمنانی کا نام بھی آتا ہے اسی طرح حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا نام بھی آتا ہے تو تین زبانوں میں آپ نے کلام سب سے پہلے لکھ کر دنگ کر دیا لوگوں کو زہانِ مسکی مکن تگافل ترائے نینہ بنائے بتیاب کتابِ ہجرہ ندارہ میجا للے ہو کاہے لگائے چھتیا یہ آپ کا کلام ہے اسی طریقے سے عید گاہے ماں گریبہ روئے تو عید گاہے عید گاہے ماں گریبہ روئے تو کہتے ہیں یہ میری عید گاہ تو آپ کا استانہ ہے میری عید گاہ تو آپ کا استانہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو عید کا چان ہے نا یہ ہزاروں عید کے چان آپ کی عبروں پہ قربان ہے اس لیے کہ یہ چان آپ کی عبروں سے زیادہ خوبصورت نہیں بڑے کلام لکھیں اور وہ ہندی زبان کا ایک کلچر ہے یہ میں تھوڑے سے اس کو واضح کر دوں ابھی انہوں نے کاری صاحب نے پڑا کہ ہری ہری چوریاں گری گری بئیاں بئیاں پکڑ ہر نی لیرے موسے نینہ ملاکیں اصل میں یہ ہندوستانی کلچر ہے صوفیہ کے یہاں کہ شاعر اپنے آپ کو سیغے معنیس سے پیش کرتا ہے سیغے معنیس اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عورت کیوں بنا رہے تھے یہ عورت نہیں بنا رہے ہیں انسان مرکب ہے دو چیزوں کا ایک کو جسم کہتے ہیں ایک کو روح کہتے ہیں تو جسم مزکر ہے اور روح معنیس ہے تو چونکہ پیر سے جو مرید کا تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوتا وہ روحانی تعلق ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں روح آیا روح گیا ایسا نہیں کہتے ہیں کیا بلکہ کیا کہتے ہیں روح آئی روح گئی روح نکلی روح نے یہ کیا ہے نا یعنی روح کو معنیس کے سیغے سے تو جب بھی کوئی مرید اپنے آپ کو سیغے معنیس سے جب پیش کرتا ہے تو اس سے مراد جسم نہیں ہوتا بلکہ وہ روح بات کر رہی ہوتی ہے یہ ہے تو وہاں اپنے آپ کو عورت بنانا نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ بلکہ وہاں تو وہ روح خود ہی معنیس ہے اور وہ روحانیت کی بات ہوتی ہے اس لیے حضرت محبوب الائی کی بارگاہ میں وہ یوں کہتے ہیں نا چاپ تلک سبچینی موسی نینہ ملا کے اب کہاں گے یہ اسلام میں چاپ تلک کا تصور کہیں تلک چاپ اس کا تصور کہیں یہ چاپ تلک نہیں ہے وہ قرآن کہتا ہے سی ماہم فی وجوئہم من اثاری سجود ہاں تو وہ جو مرشد کی نگاہ ہے نا تو اس نے نگاہوں سے ایسا جام پلایا کہ وہ جو سارا خمار تھا عبادت کا وہ سب چھین لیا اور حقیقتوں کی طرف مائل کر دیا جس کو جتنا عرفان ملا اس نے اتنی تشریح کی میں سمجھتا ہوں کہ حضور صحیب البرکات مہرعی عشقی پیمی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کی تشریح بیان فرمائی ہے اس کی تشریحات کی ہے آپ ان کی کتاب کی طرف توجہ کر سکتے ہیں جیسا کہ سب سنابی شریف کی شروعات کے اندر مقدمے میں اس کا تذکرہ موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تو لوگ اصل میں جو چیز سمجھ نہیں پاتے اس لئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اسی طریقے سے جس دن حضرت محبوب الائی کا ویسان ہوا تو اس وقت حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے تو جب حضرت امیر خسرو واپس آئے تو آپ کے مزار اقدس میں آپ کو دفن کر دیا گیا تھا تو اس وقت قبر پری بیٹھے رہے پیر کے وسال سے لے کر آخری ہچکی تک قبر پری رسی فروتی رہے اور پھر یہ کہا گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالو کیش گوری سوئے اب کہا یہ کونسی گوری آگئی پھر وہی بات یہ روحانیت کی بات ہے روح کو جائے وہ معنیس کے سہگے کے ساتھ یاد کرتے ہیں یہ ہندی کلچر ہے ہندی شائری ہے یہاں پر میں بہت اس کی تفصیل نہیں پیش کر سکتا آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ہندوستانی کلچر ہندوستانی شائری کا تصور پڑھیں اور خاص طور پر صوفیہ شورا کیا گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالو کیش چل خسرو گھر آپ نے شام بھئی سو دیس اور آپ پہ اتنا غم تاری ہوا کہ پھر چند مہینے کے اندر اندر جہوو آپ نے بھی جہوو ویسال کا جام پیا اور حضرت محبوب الائی فرماتے تھے کہ جب کوئی میرے مزار پر آئے تو پہلے میرے خسرو کے یہاں اور آج تک یہی معمول ہے کہ ہر حاضری دینے والا حضرت پہلے امیر خسرو کے ہاں آ جاتا ہے پھر آتا ہے تو بات دور نکل گئی میں عرضی کر رہا تھا کہ محبوب الائی کی شان کیا ہے تو حضرت امیر خسرو شیر لکھ کر کے لاتے سناتے حضرت محبوب صاحب سنتے اور سننے کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں خسرو بہت اچھا لکھا تم نے اور لکھتے بھی تھے نا واقعی اچھا آج تک صوفیہ کی محفل سما کے اندر خسرو کا کلام جو وہ ایک عجیب جان پیدا کرتے ہیں ہے نا اور بزرگان چشت کے یہاں سما کی وہ اہمیت ہے چشت اہل بہشت کے یہاں کہ ایک دن حضرت محبوب الائی کہنے لگے کہ میرے پیر نے مجھ سے کہا بابا فرید نے مانگو کیا مانگتے ہو حضرت نظام الدین علیاء کہتے ہیں میں نے اپنے پیر سے جب سنا کہ پیر کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو تو میں نے پیر سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی دن دنیا سب مانگی لیکن آج پشتاتا ہوں ایک چیز نہیں مانگ سکا کہا کیا کہا کہ اگر سما میں موت مانگ لیتا تو کتنا اچھا ہو یعنی کہ وہ دنیا سے سما کی حالت میں جانا چاہتے تھے جیسے ان کے دادا پیر تشریف لے گئے سما کی حالت میں بابا خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے جب مولانا احمد جام کا شیر قوال پڑھتے تھے کچھ تگانے کھنجرے تسلیم را ہر زمہ از غیب جانے دیگرست اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے تو چشت اہل بیشت کیا اور انہوں نے سما میں موت مانگی بلکہ حضرت مقدوم اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وسال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ سما شروع کرو اور ان کا وسال بھی حالت سما میں حضرت مقدوم صاحب کا وسال کتنے بزرگان دین ہے جو سما میں دنیا سے گئے لیکن ہاں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں سما وہی سما ہو جو بزرگوں نے کی ہے اپنی مرضی کا نہ ہو بس اس کا خیال رہے محبوب الہی نے جی شان سے کی بابا کتب نے جی شان سے کی بابا فرید نے جی شان سے کی خاجہ بندہ نواز کے صدراز نے جی شان سے کی وہی شان سے ہو بلکہ میرے عزیزو محبوب الہی کے خانکہ کی سما کا حال تو یہ ہے کہ میر عبدالواحید بالگرامی رحمت اللہ تعالی صاحب سب سنابل لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ مجھے جناب خضر کی زیارت کرنی ہے حضرت خضر کی زیارت کرنی ہے میں خضر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب نظام الدین اولیاء کی خانکہ میں سما ہوا کرے تو جاؤ وہاں پر جو شخص دروازے پر لوگوں کی نالین کی حفاظت کر رہا ہوگا اس کی زیارت کر لو وہی خضر ہوگا یہ محبوب الہی ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شان یہ اور ان کے یہاں کی خانکہ کی محفل سما کی شان یہ ہے تو حضرت خمیر خسرو شیر پڑھتے تھے تو محبوب الہی بہت اچھا لکھا خسرو تم نے مگر سادی شیرازی کی بات الگ ہے سادی کی بات ہی الگ ہے پھر اس سے اچھا لکھ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سادی کی بات الگ ہے پھر اس سے اچھا لکھ کر لاتے ہیں اور لاتے بھی اچھا لکھ کرتے ہیں کہتے ہیں پھر سادی کی بات الگ تو ایک دن حضرت خسرو نے کہا سرکار میں لکھ کر لاتا ہوں اچھے سے اچھا اور آپ فرماتے ہیں سادی کی بات یہ سادی کی بات کیا ہے تو اپنی چادر ڈال دی سر پہ چادر سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں اور علیاء اللہ بھی موجود ہیں اور سرکار کہتے ہیں سادی پڑھو سادی پڑھو سادی کہتے ہیں یہ کیا ربائی ہے کیا شان اس ربائی کی بلکہ حضرت سادی شیرازی نے جب لکھا تھا اس کو تو تینی مصرے لکھ پائے تھے ان کے کمال کے کیا کہنے کس کمال پر ہے ان کی عظمت کس کمال پر کشفا دجاب جمال ہی اور جب وہ پہنچے ہیں بلندیوں پر تو ان کے جمال سے جو ہے وہ بلندیاں روشن ہو گئی اور اندھیرے دور ہو گئے ان کے کمال نے ان کے جمال نے اندھیرے کو تاریکیوں کو دور کر دیا حسنت جمعی و خسال ہی اور بہت خوبصورت ہے ان کا خسال بہت حسدوالہ ہے ان کا وہ بڑے خس خسال ہے تین مصرے بنے چوتھا بنتا نہیں تھا لکھنے والے شاعر کے لیے اس وقت بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جب وہ ایک مصرہ لکھ دے اور دوسرا مصرہ نہ بنے یہ بڑی کھاتے کھاتے آدمی گم ہو جاتا ہے کہ کیا لکھوں نیند اڑ جاتی کروڑ بدلتا ہے جب آمد شروع ہوتی تو کروڑ نیند نہیں آتی جو لکھنے والے ہوتی ہیں ان کی بڑی عجیب پوزیشن ہوتی ہے بیٹھتے ہیں محفل میں دماغ کئی اور ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کہنا کچھ چاہتے ہیں نکلتا کچھ ہے کیونکہ دماغ کسی اور طرف چلتا رہتے ہیں ابھی وہ تخیلات کی پرواز ہو رہی ہوتی ہے جہاں پرندے نہیں جا سکتے وہاں تخیلات کی پرواز ہوتی ہے اب بلگل اولا بکمالی کشفا دجا بجمالی حسنت جمی و خیصالی بلگل اولا بکمالی کشفا دجا بجمالی حسنت جمی و خیصالی اب پڑھتے پڑھتے چوتہ آتا ہی نہیں نیند آگئی سرکار نے پڑھا سادی کیا بات ہے کہا سرکار تین مصرے بنے ہیں روبائی کے چوتھا بنتا نہیں کہا تین کیا ہے تسکیہ بلگل اولا بکمالی کشفا دجا بجمالی حسنت جمی و خیصالی سرکار چوتھا آتا ہی نہیں تو حضور نے چوتھا خود دیا سلو علیہ و آلہ بلگل اولا بکمالی کشفا دجا بجمالی بلگل اولا بکمالی کشفا دجا بجمالی حسنت جمی و خیصالی سلو علیہ و آلہ بلگل اولا بکمالی کشفا دجا بجمالی حسنت جمی و خیصالی سلو علیہ و آلہ 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 یہ کلام حضور نے کہا پڑھو سادی یہ پڑھ رہے ہیں وہ اور حضور جھوم رہے ہیں آپ خسرو کو پتا چلا یہ جو کہتے ہیں سادی کی بات یہ لگے اب یہ سوچنے لگے کہ سادی کی کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی سادی کی کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی تو حضرت محبوب علیہ نے کہا کہ خضر نے ان کے موہ میں اپنا لعاب ڈالتی تو یہ لعاب خضر کی برکت ہے کہ یہ چاشنی آگئے یہ کلام آگیا اب یہ بھی اس میں لگ گئے کہ میں بھی خضر سے ملوں مجھے بھی لعاب خضر ملے اور میرے اندر بھی یہ چاشنی آ جائے تاکہ میرا پیر خوش ہو جائے ایک دن حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ سادی کی زبان میں چاشنی کیسے ہی کہا کہ ہم نے اپنا لعاب ڈالا تو کہا کہ مجھے بھی دے دو کہا نہیں اب وہ نہیں مل سکتا اس لئے کہ وہ مقدر تھا سادی کا وہ سادی کو مل گیا اب وہ سادی کو مل گیا اب کسی کو نہیں مل سکتا ہو آئے تو چیرہ اترا ہوا تھا حضرت محبوبیلائی نے کہا خسرو کیا بات ہے چیرہ کیوں اترا ہوا ہے حضرت نے حضور کچھ نہیں کچھ تو ہوا ہے خسرو بتاؤنا کیا بات ہے حضرت حضرت خضر ملے تھے تو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جس کے موں میں لعاب ڈال دیں اس میں چاشنی آ جاتی اس کے کلام میں چاشنی آ جاتی میں نے مانگا کہ آپ مجھے بھی لعاب دیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کا مقدر تھا اس کو مل گیا کسی کو نہیں مل سکتا فرمایا چاشنی چاہتا ہے تو ادھر آ بلایا اور اپنا لعاب موں میں ڈال دیا اپنا لعاب موں میں ڈال دیا اب موں میں کیا ڈالا اب اس کے بعد جناب خسرو نے کلام لکھا اور لکھ کر کے لائے اور پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک ایسا اجنبی خوبصورت انسان آتا ہے اور آ کر بیٹھتا ہے اور محفل میں خوب دات دیتا ہے اور محفل ختم ہوتے تو خاموشی سے چلا جاتا ہے تو حضرت محبوب علیہ سے پوچھا سرکار آج اپنی محفل میں ایک شخص ایسا اجنبی آیا جو کبھی نہیں آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے بڑی داتی محفل کے بعد چلا گیا ان کر کے کون تھا فرمایا بیٹے وہی تو شیخ سادی شیرازی تھے ہمارے موں کا جو لعاب تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ نے وہ چاشنی عطا کر دی کہ سادی کا کلام اور لوگ سننا چاہتے ہیں اور سادی تمہارا کلام سننے کے لئے تشمیح ہے حضرت محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ کی شانی ہے محبوب علیہ کی شانی ہے